آپ دیکھ رہے ہیں یو پی کرائن نیوز اپلات کے خلاف جنگ بجنور کی نجیب آباد تحصیل کے ایس ڈی ایم آج کل خاصی چرچاؤں میں ہیں جو کبھی خنن مافیاؤں کے لیے سنگم کا روپ دھارر کر لیتے ہیں تو کبھی بچوں کے لیے ٹیچر بن جاتے ہیں جو روجانہ اپنی تحصیل میں بچوں کے لیے پی سی ایس کی پاتشالہ چلاتے ہیں جن کی پاتشالہ سے کئی بچے پی سی ایس بھی بن چکے ہیں محنت کا اس قدر بھوچ سوار ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی سڑکوں پر دکھائی دے سکتے ہیں پی سی ایس ادھیار کی محنت کو دیکھ ہر کوئی ان کے ججبے کو سلام کر رہا ہے دراصل تحصیل نزیب آباد کے ایس ڈی ایم ڈاکٹر پنکش کمار ورما ایک بار پھر سے چرچاؤں میں ہیں کیونکہ ان کے سر پر تحصیل کو آدھونک بنانے کا بھوچ جو سوار ہو گیا ہے کہاوت ہے کہ کھربوجے کو دیکھ کر کھربوجہ بھی رنگ بدلتا ہے اپنے ادھکاری کو دیکھ کر کرمچاریوں نے بھی تحصیل کو آدھونک بنانے میں بھرپور سہیو کیا تحصیل نزیب آباد آئی ایسو سارٹیفیکیشن آف ریجسٹریشن پرابط ہوا ہے میں اس کے لیے تحصیل کے ایس ڈی ایم صاحب اور تحصیل دار صاحب کو پوری شٹاپ کو بڑھائی دیتا ہوں ان لوگوں نے بہت لگن اور محنت سے اپنے تحصیل میں مانک کے اندروپ کارے کر آئے جس کے فلسورو پی سے آئی ایسو سارٹیفیکیشن پرابط ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ اسی پرکار سے پرتیک تحصیل میں اور ہر کاریالے اپنا ISO certification پرابط کرے اور تاکہ جس لیویل کے کاریالے ہونے چاہیے اس لیویل کے کاریالے ہونے چاہیے اس جنپت میں ہر جگہ بیٹھے گاڑنا یہ تیسل نظیب آباد کو ISO پرمالپتر پرابط ہوا ہے ISO 9001-2015 تیسل میں ساری چیزیں اپٹیمم لیویل تک پرابط ہو چکی ہیں اور یہ تیسل نظیب آباد کو ISO پرمالپتر پرابط ہوا ہے اس کے سندر میں بورڈ آف ریوینیو نے بھی انستقشنز جاری کیا تھے ابھی اس کے پہلے یوپی میں ہم لوگوں نے فیروزہ باسادر تیسل اور تیسل کول علیگر کو ISO certify کر آیا تھا اس کے کرم میں بورڈ آف ریوینیو نے بھی انستقشنز جاری کی تھی جن تیسلوں میں بورڈ آف ریوینیو کے دورہ نیدھی جاری کی جائے گی چالیس لاکھ روپے دیے جائیں گے وہ سب لوگ اپنی تیسلوں کو ISO certify کر آیا ہیں تو اسی کرم میں ہم نے نظیب آباد تیسل میں بھی جوائن کرنے کے بعد کام شروع کیا تھا اور ہماری پوری ٹیم نے لگ کے مہنہ سے کام کیا اور آج ہم نے پرمالپتر پرابط کل لیا اس میں ہماری اسٹا کنسلٹنسی جو کی پنکرز ماتھر صاحب اور آزاد جی ان لوگوں نے بھی لگ کے پورا مہنہ سے کام کیا اور ہمارے ساتھ ہمارے تیسل دار صاحب صاحب رادے سام سرما جی اور ہمارے نیاب صاحب رادی جی اور پوری ٹیم پوری تیسل ٹیم نے جس میں ایک لکھ پال سے لے کے پورے سبھی پٹل کرمچاری سب سامل ہیں سب لوگوں نے کئی سرونوں کی ٹریننگ پرابط کی اور اس کے بعد پھر جو مانک ہیں ان کی انگروپ اپنی کارسائلی کو ڈھال کے بس پھر کیا تھا چند دنوں کی محنت رنگلائی اور بجنور کی تحصیل نزیب آباد آئی ایس او سے پرمارت ہو کر آدھونک تحصیل بن گئے جس کو لے کر بجنور کے ڈیم اطل کمار رائے نے بھی ایس ڈیم کی پیٹ تھپ تھپ آئی آپ کو بتا دے کہ سن دوہزار پندرہ اور سولہ میں فیروز آباد تیناتی کے دوران خود ایس ڈیم ڈاکٹر پنکش کمار نے سب سے پہلے اتر پردیش میں تحصیلوں کو آدھونک بنانے کا بیڑا اٹھایا تھا فیروز آباد کے بعد علیگر نزیب آباد میں تیناتی پا کر اکیلے اتر پردیش میں تین تحصیلوں کو آدھونک بنا کر آئی ایس او سے سرٹیفائٹ کرایا اپنے اس ادھکاری کو جہاں ادھکاری ورگ بھی سلام کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور جنتہ بھی تحصیل کا اچھا بات آورن دیکھ کر کافی خوش نظر آ رہی ہے بجنور سے سنبھاد آتا سلیم احمد کی ریپورٹ یو پی کرائم نیوز آپ دیکھ رہے ہیں یو پی کرائم نیوز اپلات کے خلاف جنگ